اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائیو سٹر ہوتل ہے اور سمجھ لو یہاں پر بڑے بڑے سمینار بڑی بڑی پارٹیاں بڑی بڑے یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں جو چائنہ کے یہاں پر پردھان منطری بھی اسی ہوتل میں آنکہ بیٹھے تھے اور ٹھہرے تھے ایک بار تو چائنہ کے جب یہاں پر پردھان منطری آئے تھے تو یہاں پر ساری سیکرورٹی لگی تھی اس روڈ سے انٹر کرنے کے لیے وہاں پر سیکرورٹی تھی ادھر سے آنے کے لیے یہاں سیکرورٹی تھی سمجھ لوگ پورا ہوتل جو تھا کہ یہاں پر سیکرورٹی میں یہاں پر بھرا ہوا تھا بلکل سیکرورٹی سے مطلب پورے ہوتل کی آس پاس میں سیکرورٹی بہت زیادہ سخت تھی تو اس ہوتل کو دکھانا کوئی میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے آپ کا فائدہ ہونے والا فائدہ جو آپ کا ہونے والا ہے وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں لوگوں کے کمینٹ آئے تھے اور بہت سارے کمینٹ آئے سے میں نے پڑھے تھے اس کا جواب میں نہیں دے پا رہا تھا کہ بھائی آپ نے اپنی وائف کو کیسے بلایا اور کیوں بلایا ہے اور کتنا خرچہ آیا یا ہم اپنی وائف کو کس طریقے سے کون سی ویزے پر بلانا چاہتے ہیں کون سی ویزے پر بیٹر رہے گا تو میں آپ کو آج اسی لوکیشن پر یہاں کھڑا ہو کر کے ساری بات بتاؤں کیونکہ یہاں ویو بہت اچھا رہا ہوا چل رہی ہے صبح ساڑے سا ساڑے چھے سا پونے ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو ویو بھی دکھا دوں اور ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی کر لوں تو اس میں سب سے بڑی دو باتیں ہیں کہ آپ اپنی وائف کو کون سی ویزے پر بلانا چاہ رہے ہیں یا کون سی ویزا آپ کے لئے سب سے بیٹر ہوگا اگر آپ دومیسٹک ورکر کے طور پر اگر یہاں کام کرتے ہیں فیملی ڈریور ہیں ہاؤس ڈریور ہیں یا ہاؤس کیپر ہیں یا ہارس ہیں جس کو بولا جاتا ہے تو آپ کو کون سی ویزے ہوگا تو اس میں دو باتیں ہیں جو دو باتوں میں یہ ہے کہ آپ اگر کتنے مہینے کے لئے بلانا چاہ رہے ہیں اپنی وائف کو ایک منت ٹو منت تھری منت کے لئے اگر بلا رہے ہیں تو کون سی ویزے حس سے بیٹر ہوگا اور آپ اپنی وائف کو یا اپنی فیملی میں کسی کو بھی وائف کا ایسا نہیں ہے کہ فیملی میں صرف وائف کو بلا سکتے ہیں آپ اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں یا اپنے بھائی کو بلا سکتے ہیں تو آپ کتنے دن کے لئے بلا سکتے ہیں تو پہلے تو اگر آپ دو ون منت ٹو یا تھری منت کے لئے بلا رہے ہیں تو کون سی ویزا آپ کے لئے سب سے اچھا ہوگا اور اگر آپ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے سال بھر کا آپ کا سوچ رکھا ہے اور آپ بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے کونسا ویزا ساتھ زارہ بہتر رہے گا تو میں اپنا بتاؤں کہ میں نے اپنی وائب کو ایک سال کا ویزا لگوایا ہے ایک سال کا ویزا لگوایا ہے اگر ایسر بھی اگر رہنا چاہے ہیں تو وہ تین منت اور رہ سکتی ہیں یعنی ففتین منت کا ان کا رہنے کا چانس ہے لیکن ایک سال تو کم فرم ہے رہ سکتے ہیں تری منت کے بعد میں اس کو رینیو کرانا پڑے گا ہر تین مہینے ہونے سے پہلے یعنی 89 ڈیز سے پہلے پہلے 89 یا 88 ڈیز میں آپ کو اس سے ویزے کو رینیو کرانا پڑے گا ایکزٹ ہونا پڑے آپ چاہے تو سعودی عرف سے ایکزٹ ہو کے کرا سکتے ہیں یا پھر مکتب سے بھی کرا سکتے ہیں یا افسر سے بھی ہو جاتا ہے لیکن میں نے ابھی کرا نہیں ہے ایک مہینے کے بعد میں میں کروں گا تو اس کے بارے پوری ڈیل آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو آپ اگر بلانا چاہ رہے ہیں اپنی وائف کو تو بھائی پہلے تو یہ دیکھو اگر آپ ایک مند دو مند یا تری مند یا تین مہینے کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ کے لیے کون سا ویزا سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کیا ہے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو اپنی وائف کو یا اپنی والدین کو میں یار چھ مہینے سال بھر رکھنا چاہ رہا ہوں اچھے سنگیں آپ گھمانا چاہ رہا ہوں آپ کے کفیل اچھا ہے آپ کی فیملی اچھی ہے اچھی جوب ہے آپ کی تو کوئی دکت نہیں ہے تو آپ کے لیے کون سا ویزا بہتر ہوگا تو بھائی دو ویزے آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہیں فرسٹ آپ کے لیے فیملی ویزا تاشیرہ آئیلہ جس کو بولا جاتا عربی میں عربی میں تاشیرہ آئیلہ یعنی کہ فیملی ویزیڈ ویزے کو بولا جاتا ہے فرسٹ آپ کے لیے وہ بہتر ہے دوسرا آپ کے لیے ہے عمرہ ویزا آپ عمرہ ویزے پہ بلائیں گے تو کتنا خرچہ آئے گا فیملی ویزا یعنی کہ تاشیرہ آئیلہ فیملی ویزیڈ ویزا پہ اگر آپ بلائیں گے ملٹیپل ویزا اس کو بولا جاتا ہے ملٹیپل ویزے پہ اگر آپ بلائیں گے تو آپ کو کتنا خرچہ ہوگا تو بھائی میں اپنی پرسنل رائے دوں گا حالانکہ میں نے اپنی وائف کو بلایا ہے تو اس میں کوئی دکت آئی تھی کتنی پرشانی ہوئی تھی تو میں یہ نچارا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی اس دکت اس پرشانی کا سامنا کریں کیونکہ جو ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اچھائی کو اچھی باتوں کو آپ تب پہنچانے کی کوشش کریں اور جو پرشانی ہم نے جھیلی ہے ہمارا کوئی بھی بھائی وہ چاہیں ہمارا مذہب کا ہو چاگین مذہب کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی کوئی بھی ہو وہ اس پرشانی میں نہ نہ الجھے کیونکہ بڑی دکت ہوتی ہے انڈیا کے اندر تو فیملی ویزیٹ ویزا پہ ہے یعنی کہ فیملی ویزی ویزا پہ ہے میں نے اپنی وائف کو بلایا ہے تھا تو انڈیا ہم یو پی میں رہتے ہیں یو پی سے ہمیں ڈیلی جانا پڑتا ہے وہاں پر ویزا کام کرنے کے لیے تو وہاں فنگر کے لیے جانا پڑا فنگر دیئے یہ دیا ویزا لگوانے کے لیے سٹامپ کرانے کے لیے ڈیلی جانا پڑتا تھا تو بڑی پرشانی ہوتی ہے آپ کے والدین ہیں گوڑے ہیں ایجید ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے جائیں گے ڈیلی اب تو کمپل سری کر دیا کہ ویزیٹ ویزا کے لیے آپ کو ڈیلی جانا ہی پڑے گا ڈیلی جانا ہی پڑے گا ڈیلی نہیں جاؤ گے فنگر نہیں دو گے بائی میٹرک نہیں کراؤ گے تو آپ کا ویزیٹ ویزا سٹامپ نہیں ہوگا آپ کو ویزیٹ ویزا پروپ نہیں کیا جائے گا آپ نہیں آسکتے سعودی عرب تو آپ ویزیٹ ویزا اگر دو تین مہینے سے زیادہ روکنے کا ارادہ آئے تو پھر ویزیٹ ویزا آپ کے لیے سب سے زیادہ سستہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے فرسٹ بات یہ ہو گئی کہ ویزیٹ ویزا پہ جو خرچہ کتنا آتا ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو خرچے دو گو یہاں سے تو فری میں نکلتا ہے ویزیٹ ویزا لیکن انڈیا کے اندر آپ کو بھائی بائی میٹرک کرانی پڑے گی تو بائی میٹرک میں 18 سے 20 ہزار روپے چل جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے نام سے ان کا نام میچ نہیں ہو رہا اور اس میں سوڑی دکت ہے تو آپ کو اتنی پرشانی جھیلنی پڑے گی بھائی سب بہت زیادہ پرشانی جھیلنی پڑے گی تو اسی لیے بائی میٹرک کرانے کے بعد میں آپ اپنا ٹکٹ کراؤ اور یہاں پر آ جاؤ وہ ٹکٹ چاہے وہ پندرہ ہزار کا ہو یا تیس ہزار کا ہو یا پیتالیس ہزار پچاس ہزار کا ہو وہ آپ کا نصیب ہے جیسا ٹکٹ کر رہے چلیا ہو جس ٹیمپ ہے وہ ایسے ہی ملے گا آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ ویزے کیا ہوتا ہے عمرہ ویزے پہ ہم کیسے بلا سکتے ہیں تو بھائی عمرہ ویزے پہ آپ بڑی آسانی سے بلا سکتے ہو اور بلانے کے بعد تین مہینے آپ کو چانس ملتا ہے عمرہ ویزہ کہ تین مہینے تک آپ عمرہ ویزے پہ اپنی فیملی کو یہاں پر رکھ سکتے ہو اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ ویزے پہ جب آئیں گے تو ہمیں جدہ اترنا پڑے گا یا مدینے اترنا پڑے گا یہاں پر فلائٹ نہیں آئے گی یہ سب بھگباس ہے بھائی یہاں سے کچھ نہیں ہوتا عمرہ ویزہ ہے نا تین منت کیوں دے رہے ہیں بھائی ساتھ تین منت کیوں دے رہے ہیں تین منت کیا آدمی مکہ میں پڑا رہے گا یا مدینے میں بیٹھا رہے گا وہاں پر ہی دیکھتا رہے گا نہیں بھائی تین منت ہے تو آپ کہیں بھی یہاں پر گھوم سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں لیکن بس یہ عمرہ ویزہ میں یہ ہوتا کہ ایک بار یہاں پر آگا ہے انٹری کر دی اور یہاں سے ایکزٹ کر دی تو وہ آپ کا ایکس پار ہو جاتا ہے ویزہ چاہے وہ دس دن میں آپ ریٹن چلے آئے پندرہ دن میں ریٹن چلے آئے یا تین مہینے میں ریٹن جائے ایک بار ایکزٹ اور انٹری آپ نے کر دی تو وہ آپ کا ویزہ کینسل ہو جاتا ہے لیکن ویزٹ ویزہ میں کیا ہوتا ہے ایک سال کا وہ ویزہ ہوتا ہے آپ ہر پندرہ دن یہاں پر آؤ ایگز کرو اینٹری کرو ایگزٹ کرو اینٹری کرو آپ کا ویزا ایک سال تل اویلیبیل رہے گا اور چالو رہے گا ایک سال تک آپ آنا جانا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہر ہفتے آئے آپ چاہیں تو ہر مہینے آئے آپ کی مرضی ہے آپ کے جیم میں کتنا دم ہے آپ کتنا گھوم سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے تو میں نے یہ دو باتیں بتانی کی ویزیڈ ویزا میں آپ کا بھائی اٹھارہ سے بیس ہزار روپے انڈیا میں لگیں گے اس کے علاوہ آنا جانا کا خرچہ وہ الگ وہ بیس ہزار پندرہ ہزار تیسہ ہزار کا ٹکٹ ہو وہ آپ کی مرضی ہے تو اٹھارہ ہزار مان لو یہ ٹکٹ الگ ہے اور دوسری بات یہ امرہ ویزے میں دھو کیا جھمیلہ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے امرہ ویزے میں کیا پرشانی نہیں ہے دھو امرہ ویزے آپ انڈیا سے مت خرید ہو ٹھیک ہے میں جتنے بھی بھائی اگر وہ یہاں ان کا کوئی رہتا ہے نہیں رہتا بھائی امرہ ویزا جو ہے آپ سعودی سے نکالو اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ امرہ ویزا ان کا جو ہے یہاں سے نکالو امرہ ویزا اور یہاں سے نکالنے کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف امرے ویزے کا پیپر آپ یہاں سے ان کو واٹسپ کر دو یا کچھ بھی کر دو میل کر دو وہاں سے وہ نکالنے کے بعد پانچ دس روپے میں اور ٹکٹ کراؤ اور ڈائریکلی یہاں پر آ جاؤ کچھ نہیں کرنا بائی میٹرک نہیں کرنا فنگر نہیں دینا کوئی چیک ان نہیں کچھ نہیں بس پیپر ویزا ہونا چاہیے عمرہ ویزا اور یہاں پر آسانی سے آ جاؤ اس میں کتنا ساڑھے پانسو ریال کا یہاں عمرہ ویزا عمرہ ویزا جو ہے ملتا ہے ساڑھے پانسو ریال یعنی کہ وہ گیارہ بارہ ہزار روپے آپ کو یہ ملیں گے یہ لگیں گے اس کا علاوہ ٹھیک بس اتنا خرچہ آ رہا ہم نے زیادہ لگا دیا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تو اس ٹیم پہ لیکن میں یہ نچا رہا تھا کہ آپ لوگ خرچہ زیادہ ہو تو میں سب سے بڑی رائے دوں آپ لوگ اگر یہاں کام کرتے ہیں تو پلیس اپنے والدین کو اپنی فیملی کو ایک بار ضرور یہاں پر بلائیں تاکہ عمرہ کر سکیں تاکہ یہاں کے محول دیکھ سکتے ہیں دنیا دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طریقے کے یہاں ہوتے ہیں سعودی لوگ غلط کہتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتی ہے ہمارے اندر خود غلطی ہے ہمارے گھر میں غلطی ہے ہمارے انڈیا میں بھی ایسا نہیں کہ انڈیا میں سارے لوگ غلط ہیں سارے لوگ صحیح ہیں سعودی کے اندر سارے لوگ غلط ہیں ایسا نہیں ہو سکتا پانچوں اگلی برابر نہیں ہوتی جب آپ کے ہاتھ ہے آپ کا جسم ہے تو آپ کے ہاتھ میں پانچوں اگلی برابر کیوں نہیں ہے اس میں کیوں فرق ہے تو اسی طریقے سے دوکھوں انسان اچھے بھی ہیں پورے بھی ہیں ہر جگہ تو بھائی آپ نے پوری بات سننی ہوگی پورا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا تو آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میں یہاں پر آپ کو ویڈیو ایک بار اور دکھا دوں اور ویڈیو کو ایڈ کرتا ہوں تاکہ زیادہ لمحی ویڈیو نہ ہو تو یہ ہے ویڈیو ہلٹن کمپنی بھائی صاحب اگر کوئی ہوتل میں آنا چاہ رہا ہے تو آن لائن سرچ کرلو ہلٹن کمپنی ہلٹن کمپنی آپ کو ویڈر کا کام آپ کو ہوتل بھائی کا کام اگر مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سرچ کرلو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور 5 سٹار ہوتل بھائی صاحب اگر یہاں پہ آپ کو نوکری مل گئی تو آپ کی بللے بللے ہے اور اچھی سیلی ملے گی تو یہ ہے 5 سٹار ہوتل ہلٹن ریاز ٹھیک ہے تو ویڈروں میں تب تک اپنی اور اپنی فیملی کا خیال جہو رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ